پاکستان کرکٹ اور کرکٹ بورڈ میں ایک آج اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی پاکستان کرکٹ بورڈ کی منجمنٹ کمیٹی کے سربراہ کی جانب سے گزشتہ روز ایک انٹرویو ہوا جہاں ان سے سوال کیا گیا کہ آیا جو اندرونی معاملات ہیں خاص طور پر جو معاملات ہیں کہ ایجنٹس کی جانب سے پاکستان کرکٹ بورڈ پر دباؤ بنایا گیا اور ان ایجنٹس کی وجہ سے سینٹرل کانٹریک تاخیر کا سامنا اسوئے کرنا پڑا اور نہ صرف تاخیر کا سامنا کرنا پڑا اور کھلاریوں کی جانب سے جو ان کی خواہش تھی اس کے مطابق ایک بھاری رقم تیہ کی گئی سینٹرل کانٹریک میں بعد ازہ اس سے متعلق پاکستان کرکٹ کے سابق کپتان راشر لطیف کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے انہوں نے کہا کہ بابر آدم کی جانب سے واضح طور پر میسیجز کیے گئے ہیں پی سی بی کے اہم عدداران کو سی ڈبلو کو میسیج کیا گیا سلمان ناصر صاحب کو چودری محمد زقا شرف جو پاکستان کرکٹ بوٹ کے منجمنٹ کمیٹی کے سربراہ انہیں میسیج کیا گیا اور انٹرنیشنل کرکٹ کے سربراہ تک کو بھی میسیج کیا گیا لیکن بعد ازہ ان کی جانب سے کوئی جواب سامنے نہیں آیا اس حوالے سے بھی چئرمن پی سی بی نے وضاحت کی انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی میسیج نہیں آیا نہ تو کوئی کال ریسیو ہوئی اور پھر ہم نے دیکھا نیجی ٹی وی چینل پر باقاعدہ وہ میسیجز بھی جو ہے ان کے سکرین شوٹ چلتے ہوئے دکھائی دیئے لیکن پھر یہ معاملہ یہاں تک نہیں رکا جو الزامات تھے کہ آیا یہ نیجی جو کمپنی تھی جس میں ایجنٹ واضح طور پر کام کر رہے تھے پاکستان ٹیم کے ساتھ موجودہ جو کھلاڑی ہیں جو ٹیم کے ساتھ منسلک ہیں ورلڈ کپ روانگی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی واضح طور پر اس گروپ کے ساتھ تعلق تھا اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے جو چیف سیلیکٹر ہیں سابق کپتان انزمام الہق سابق ٹیس کرکٹر ان کا ایک واضح کردار ہے اور مبینہ طور پر کہا جا رہا تھا کہ ان کا نہ صرف کردار ہے ان کے بھائی جو ہیں انتظار ان کا بھی اس میں عمل دخل ہے اور وہ ڈائریکٹر ہیں اس گروپ کے اور اس گروپ کا نام بتایا جا رہا ہے جو نیجی کمپنی ہے سایا کوپریشن جو واضح طور پر یہ کام کرتی ہے ایک جانب بنزمام الہق صاحب سوال کا جواب تو دیتے ہیں لیکن پھر اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ہچک چاہٹ کا بھی سامنا کرتے ہیں جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا تلہ رحمانی صاحب کے تعلقات ہیں البتہ تلہ رحمانی وہ ایجنٹ ہیں جن کے واضح طور پر کافی اچھے انداز سے وہ کام کرتے ہوئے اس حلقے میں دکھائی دے رہے ہیں جس کی وجہ سے پورا معاملہ سامنے آیا متنازع انداز سے پاکستان ٹیم کو اس کی زد میں آنا پڑا اور اس میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ سایا گروپ آف کمپنیز جو ہے سایا کوپریشن اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اسوسیوٹیو ہیں تلہ رحمانی اور ان کے ساتھ روابط ہیں واضح طور پر وہ ایجنٹ ہیں انزمام الحق کے اور دیگر کھلاڑیوں کے جو واضح طور پر تفصیلات سامنے آئی ہیں اسی حوالے سے ہم گفتو کریں گے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں جو اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ اس وقت مہمان موجود ہیں کسی تعریف کے محتاج ہیں کراچی کرکٹ کا ایک بڑا نام ہے جمیل احمد صاحب اور انہوں نے جس انداز سے کرکٹ کے حلقے کی خدمت اس حوال سے ایک اہم سوالے کے آیا یہ تمام تر چیزیں تو ایک جانب سامنے آ رہی ہیں لیکن اس میں ایک اہم نکتہ جمیل احمد صاحب یہ ہے کہ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کے لیے ہندوستان پہنچی تب سے سوالات اٹھنے لگے کیا پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کو علم نہیں تھا انزمام الحق صاحب اور ان کے جو روابط ہیں یہ تلہار احمانی سے ہیں یہ تمام چیزوں کو انہیں علم نہیں تھا اب مجھے نہیں پتا کہ علم تھا یا نہیں تھا کیونکہ زکاہ صاحب کو آئی بھی اتنا عرصہ نہیں ہوا لیکن غالباً اب یہ تمام تفصیلات سامنے پانچ رکنی کمیٹی کے سامنے آج انزمام کو پیش ہونا تھا پیش ہونے کے وجہ وہ میڈیا کے سامنے آگئے اور اس ٹی وی چینل کے سامنے آ جن کے ساتھ ماضی میں ان کے کانٹریک بھی ہوئے ہیں مختلف عالمی ایونٹس میں ہم نے انہیں وہاں دیکھا ہے تو کیا سمجھتے ہیں انزمام صاحب نے جواب دینے کے بجائے بورڈ کو میڈیا کے سامنے کیا یہ عمل درست ہے نہیں دیکھیں میں آپ کے ایک بتاؤں آج اگر کل جیسے زکا صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے ان کو بلایا ہے اور پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے کہ وہ آئیں اور اپنا موقف جو ہے نا اس کمیٹی کے سامنے پیش کریں تاکہ بات جو ہے وہ کلیر ہو تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ انزمام الحق صاحب کو ان کے اس اقدام کو مطلب یہ کہ بیک کرتے ہوئے جانا چاہیے تھا اور پانچ رکنی جو کمیٹی تھی اس کے سامنے اپنا اسٹریٹمنٹ ریکارڈ کرانا چاہیے تھا اور تاکہ اس سے ہوتا کیا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا بات کلیر ہو جاتی اس لیے کہ ابھی ہماری ٹیم جو ہے نا انڈیا کے اندر ورلڈ کپ جو ہے نا اس میں مطلب کھیل لی ابھی جس طرح سے چھپ کے بھاگے ہیں اگر لفظ میں استعمال کروں چھپ کے بھاگے ہیں تو چھپ کے بھاگنا ان کے لیے مشکلات تو نہیں کھڑی کرے گا نہیں نہیں دیکھیں یہ چیز اب دبنے والی تو نہیں ہیں تحقیقات تو بارحل ہوں گی یہ اب انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کیا ہے نا تو سٹیپ ڈاؤن یہ کرتے چلیں اچھی بات ہے آپ نے سٹیپ ڈاؤن کیا لیکن آپ اس کمیٹی کی سامنے پیش ہو اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہو یہ موقف اکتیار کیا جو الزامات مجھ پر لگے ہیں اس کی وجہ سے میں نے سٹیپ ڈاؤن کیا ہے یہ الزامات جب ثابت ہو جائیں گے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کی خدمت کروں گا پچیس لاکھ روپے لے کے خدمت کر رہے تھے نہیں دیکھیں بات تو بڑی آپ کا زبادہ سوال ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤ ایک چیز جو خدمت انہوں نے کی تھی نا تو جب وہ جس دوران کھیلے ہیں وہ پندرہ سال پاکستان کے لیے تو وہ تو مطلب خدمت تھی اب تو چونکہ وہ جاپ کر رہے ہیں اگر اتنا ہیوی اماؤنٹ لے کے وہ کام کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ان کی جاپ ہے سیلف آف انٹرسٹ ہے نا اور تمام چیزوں میں ان کا سیلف آف انٹرسٹ ہے آپ نے دیکھا کہ جب سینٹرل کانٹریک کا معاملہ تو اس حوالے سے بھی ہوں جب یہ معاملات نہیں حل ہو رہے تھے تو زکا شرف کے پاس اپنی درخواست لے کے گئے تھے اور شکایت کی تھی کہ مجھے واضح طور پر میرے ہاتھ باندے جا رہے ہیں سینٹرل کانٹریک کے معاملات انہی کھلاڑیوں کو اچھے فائدے ملے اچھے انہیں فیسلیٹیز ملی سینٹرل کانٹریک میں جو سائق گروپ آف کمپنیز کے حصہ ہیں سائق آپریشن کا کیا کہیں گے بلکل آپ نے صحیح کہا دیکھیں آپ کو شاید یہ بھی یاد ہوگا کہ انزمام صاحب نے ہماری ٹیم کی جو اناؤسمنٹ اس میں تاخیر ہوئی تھی چار مائچ جن کے وہ جو ہے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو یہ جو سینٹرل کانٹریک تو الگ چیز ہے یہ تو خیر ہے نا لیکن وہ کھلاڑی جو مختلف لیگز میں جاتے ہیں کھیلنے کے لیے ان کے جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں یعنی ان کے جو جانے کا اور جو ہے نا کس کو جانا ہے کس کو نہیں جانا وہ اختیارات مانگ رہے تھے کہ مجھے وہ اختیارات بھی مجھے دیے جائیں تاکہ میں جو ہے مطلب کس کھلاڑی کو یہ فیصلہ نہیں کروں میں کروں تو یہ شاید اس وقت جو ہے انہوں نے شاید نہیں دیا زکا صاحب نے اور ظاہر سے بات ہے یہ کام پی سی بی کا ہے اور یہ پی سی بی کو ہی کرنا چاہیے سمجھے نا اب یہ جو اگر یہ چیف سیلیکٹر ہیں اور اگر یہ ان کھلاڑیوں کا بھی مطلب وہ کرتے اور اب جو چیز سامنے آ رہی ہے تو اس سے پتہ جلتا ہے کہ یہ کونفلیکٹ آگ انٹرسٹ ہے جب سوال ان سے یہ کیا گیا کہ تلال رحمانی سے کیا آپ کے تعلقات انہوں نے کہا بڑے خوبصورتی کے ساتھ تاکہ پرانے تعلقات ہیں لیکن جس اندازتوں سے پہلے جو ایک سوال کیا گیا کہ سایا کوپریشن کے ساتھ آپ کی کوئی لنکیشن ہے کیا آپ اس کے ساتھ کوئی معاہدہ ماضی میں کیا ہے تو کہتے ہیں میں تو جانتا نہیں ہوں مجھے علم نہیں ہے زندگی میں کبھی میرا کوئی تعلق نہیں رہا ہے لیکن تلال رحمانی سے رہا ہے جن کا تعلق سایا کوپریشن سے یہ کیسا مطلب جواب ہے دیکھیں یہ دیکھیں اس میں ابحام ہے اس جواب میں ابحام ہے یہ کلیر جواب نہیں ہے مثال کے طور پر آپ اس ادارے میں کام کرتے ہیں آپ بولیں میرا اس ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں یہ پروگرائم کر رہا ہوں دیکھیں اگر وہ سایہ گروپ سے ان کا تعلق ہے اور انزمام سے وہ کہتے ہیں میرا پرانے تعلق آتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس جگہ وہ کام کر رہے ہیں اس پر کوئی ڈسکس نہ ہو اس کے بارے میں کوئی وہ نہ ہو اور تلہہ رحمانی جو ہے نا وہ کوئی ایسے آدمی نہیں ہے جن کو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو لوگ جانتے ہیں اور وہ اس طرح کے جو مطلب اچھے معنی میں جانتے ہیں اور اس طرح کے جو یہ جنٹرل کونٹیکٹ یہ تمام معاملات تاخیر کا سامنا ہوا پھر ہم نے دیکھا کس طریق سے بوٹ کو مبینہ طور پر بلیک میل کیا گیا کوئی ایسے سوال نہیں ہے جو ڈھکے چھپے ہیں اس خبر کے بعد یہ واضح ہو گئے ہیں جناب توقف کیجئے گا میں جوائن کیا ہے بزری آوڈیو کال پاکستان کی کرکٹ کا ایک بڑا نام سعید آزاز صاحب نے کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے جناب کیا کہیں گے آپ جب بھی گفتو کرتے ہیں کھل کے کرتے ہیں اور آج بھی میں سعید آزاز صاحب یہ جاننا چاہوں گا معاملات انتہائی زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں ورلڈ کپ کے دوران چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا ہے کیا کہیں گے سوالے سے اسلام علیکم طابش جمیل بھائی کو بھی میری طرح سے وعلیکم السلام اچھا پہلی چیز تو یہ کہ طابش میرے لیے یہ جو قانی ہوئی ہے میں تو کہتا ہوں کہ میں تو سب کچھ اس نظریے سے دیکھ رہا ہوں کہ آدمی ملک کے لیے یا اپنی عزت کے لیے یا سچ کے لیے یا آخرت کے لیے کوئی کسی کو بچانا چاہینا تو اللہ خواب دکھاتا ہے میں تو دو سال سے کہہ رہا ہوں یہ جو مافیا گروپ ہے نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ کا جیتا وا یہ نہ پاکستان کو ورلڈ کپ جیتنے دے گا اور نہ یہ پاکستان اس ٹیم کے علاوہ کوئی بورڈ میں آ سکتا ہے یہ امزمام ہو یا وسیم اکرم ہو یا جتنے لڑکے جو کھیلے ہیں نائنٹی ٹو کے بعد سے پاکستان کی ٹیم کو ریڈ ماری بھی اور ان لوگوں نے ہی ہاتھ ڈالاوا ہے اب آگے جہاں تک یہ بات رہی یہ تو میں میں نے تو آپس کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے تو مبشن لکمان صاحب کو فون کر کے میسج بھی کیا فون بھی کیا مبارک بات دی کہ پاکستان کی عزت بچا لی آپ نے اور پاکستان کی کرکٹ بچا لی یہ کافی دنوں سے ہو رہا ہے یہ کمیشن والا کھیل اور یہی آپ یہی والا یہ جو کھیل امزمام کھیل رہا تھا اس وقت سائننگ کا وہی بندہ کھیلے گا جو اس کی کمپنی سے سائن کرے گا وہی بندہ تو یہی کھیل کراچی میں زون چھے کے آدم خان کر رہا ہے جو اس کے زون میں سائن کرے گا وہ سینٹر کانٹریک بھی اس کو ملے گا اسی کو کراچی کی کرکٹ چھلنے کو ملے گی وہی پی ایس ایل کھلا دے گا اس کی وجہ سے کراچی کی کرکٹ بھی ختم ہو رہی ہے اس میں اس کا کمیشن بنتا ہے اور کیا بسے کھل کے بعد ہی میں نے آپ کو بتا دی مگر اب بہتر ہوگا جب چور پکڑا جائے تو بہتر ہوتا ہے اچھا بلکل آپ سعید صاحب بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن میری کینڈلی سوال سے رہنمائی کیجئے کہ آپ ان تمام چیزوں کو قریب سے جانتے ہیں آپ نے اس ادوار میں بھی کرکٹ کھیلیے جب انزمام بطور کپتان پاکستان ٹیم کی قیادت کر رہے تھے آپ یہ تمام چیزوں کو واضح طور پر سمجھتے ہیں بہتر انداز سے تلہ رحمانی سے متعلق جب انزمام الحق سے سوال کیا گیا تو انہوں نے غالباً یہ کہا کہ جس انداز سے تلہ سے میرے روابط ہیں وہ کافی پرانے ہیں لیکن زندگی میں میرا کوئی تعلق نہیں رہا سیاہہ کاپریشن سے تو یہ جو سیاہ کاپریشن سے ان کا تعلق نہیں ہے جن کا تعلق ان سے ہے ان کا تو تعلق ہے اس کاپریشن سے تو یہ کس طریقے سے انہوں نے جواب دیا جو جواب انہوں نے دیا ہے واضح تو کر رہا ہے کہ یہ سوال کا جواب بہتر طریقے سے نہیں دے پائے دیکھیں بات یہ ہے کہ تابعیش وقت کے ساتھ ہر آدمی چینج ہوتا ہے اور چینج ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ مسلمان ہیں لوگ انہوں ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہدایت عطا فرما دی ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا جوانی میں غلطی نہ کرے کچھ نہ کرے مگر یہ کہ اگر یہ جو عمل ہوا ہے یہ عمل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے مبشیل لقمان صاحب نے نام لیا ہے امزمام کے بھائی کا انتظار کا بالکل کس کا نام لیا ہے ان کے بھائی کا کیا نام ہے انتظار صاحب انتظار صاحب کی ریپیٹیشن کچھ ایسی اچھی نہیں ہے آج سے نہیں یہ پچھلے تیس سال چالیس سال سے پہ پہ پینتیس سال سے میں جانتا ہوں اتنی اچھی نہیں ہے اور ان کا انولمنٹ کافی رہا ہے بیٹ ایکٹیویڈیز میں کرکٹ کی یہ ہو سکتا ہے انزمام صاحب کہہ رہے ہیں صحیح صاحب بلکل آپ درست کہہ رہے ہوں گے انزمام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو اس کارپریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انہی کے اپنے بھائی جن کا نام انتظار بتاتے ہیں ذرا کی جانب سے یہ خبر سامنے آئیے ایک انتظار صاحب خود ڈائریکٹر نے اس گروپ کے بلکل صحیح صحیح خبر آئیے دیکھیں آپ تو اس میں اس میں تو کوئی شکی بات نہیں بہت شرمندی کی بات ہے امزمام ہو جائے مشتاق ہو جائے سکلین ہو جائے یا صحیح دنور ہو جائے یا انکلوڈڈ میسیلف ہو جائے اتنی بڑی داری رکھ کے اور پھر اس کے بعد ان چیزوں میں انوال ہونا یا اگر مثال کے طور پر بھائی بھی انوال ہے اور کرپیٹ سے کنسرنڈ ہے آپ کچھ بھی پی سی پی سے ہو تو آپ کو ان چیزوں سے آوائیڈ کرنا چاہیے اب تو وہ پوزیشن نہیں رہی کہ میں نہیں کرتا میں نہیں کرتا اگر آپ کی فیملی کا کوئی بھی کرتا ہے وہ سب نام تو آپ کی اوپر آئے گا نا میرے بھائی اچھا نہیں آپ نے بجا فرمایا آج جاتے جاتے آخری سوال آپ سے لے انتظار جاؤں گا اور آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جس انداز سے اب یہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کا ٹاس یہ ہے کہ وہ تحقیق کرے گی انزمام سے متعلق جو الزامات ہیں ان کے سامنے تو آج انزمام صاحب پیش نہیں ہوئے میڈیا کے سامنے وہ آئے اور اس ٹی وی چینل کے سامنے آج جو ان کا فیوریٹ ہے وہاں انہوں نے واضح طور پر اپنا موقف جو ہے ریکارڈ کروایا اس کے بعد استیفہ دیا اور کیا سمجھتے ہیں تمام تر چیزیں پلانٹڈ تو نہیں ہیں دیکھیں پلانٹڈ تو ہو نہیں سکتی دیکھیں یہ نہیں ہو سکتی ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ گلٹی ضرور ہے گلٹی ضرور ہے جو اس نے اتنی جلدی یہ ڈسیجن لے گیا ابھی تو اس لئے کہ جس آدمی کے ہاتھ میں کیس آیا تھا وہ پاکستان کا بہت بڑا جنسٹ ہے اور اس کے علاوہ بھی دوسرے اور بھی بڑے بڑے جنسٹ ہیں اب یہ اتنے بڑے آدمی کے مو سے نکلنا یا اس کی ویٹنس لے کے آنا یہ لیکن اس میں صداقت ہے میں مان نہیں سکتا ایسا نہ ہو وہ اتنا بڑا جنسٹ ہے کہ وہ باتیں نہیں کرے گا وہ بھی ان زمان کے لئے اس نے علیہ کا بھی خیال کرے نہ اس کو یہ ہے مگر اس میں انوالمنٹ میں جس طرح سے میں جانتا ہوں سن لیا میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا دیکھیں میں آپ سے پچھلے دو سال سے کہہ رہا ہوں یہ بابر آدم بزوان شاہداب یہ شاہین یہ صحیح نہیں کر رہے پاکستان کے ساتھ میں بی سی پی کا بھی نا پی سی بی کا بھی نام لیتا تھا ان کا بھی نام لیتا تھا مگر آپ یہ کنفرم تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا یہ چاہتے ہی نہیں تھے کوئی اور باہر کا پلئر آئے یہ پی ایس ایل کی اپروچ کے پلئر تھے پی ایس ایل کے نام دومیسٹک کرکنروں نے ختم کر دی بابر آدم نے آج تک مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی ٹیم چینج کی نہیں ہے وہ چھل بیس لڑکے وہ ہی جو گروپ دو گروپ میں ایک رضوان کا گروپ چل رہا ہے کس کا گروپ چل رہا ہے بابر آدم کا لیکن اب سر گروپ تو واضح ہو گئے نا سعید آزاد صاحب جاتے جاتے یہ بتاتے ہو جائے گا گروپ تو واضح ہو گئے نا یہی گروپ تھے جو سایا گروپ آف کمپنیز کے ساتھ جن کے سنسلے جاری تھے اور آشروات تھے انزمام الحق صاحب کا یہی گروپ تھا یہی لوگی تھی بلکل بلکل یہی گروپ ہے اب تو سامنے آ گیا اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا گروپ نہیں ہے ایک گروپ دیکھیں ایک اور میں آپ بات داتا ہوں یہ میں اس لیے بات بول رہا ہوں کہ سامنے جمیل بھائی آپ کے پیٹے میں دو گروپ کام کر رہے ہیں ایک گروپ کام کر رہا ہے پی سی پی کی پی سی بی میں اسی قسم کی ایکٹیویٹیز اپنے کھلانا پی ایس ای کے لوگ کی کھلانا ایک پی ایس ای میں وہ گروپ کام کر رہا ہے جو فکسنگ میں ہے اور یہی ورلڈ کپ کے نائنٹی ٹو کے پلیئر ہیں یہ کوئی چھوٹے موٹے پلیئر نہیں ہیں یہ سب یہی پلیئر ہیں اگر ان کی ایسے تو میں نے مبشیر صاحب سے یہی آپ سے جو بات کر رہا ہوں ان سے بھی میں نے روکویسٹ کی ہے میں نے کہا میں نے کہا اس میں دیکھیں آپ کی بات میں بڑی جان ہے لکمان صاحب سے میں نے کہا پی ایس ایل میں جو ہو رہا ہے نو میچ بابا رازم اور وسیم اکرم جیسا کوچ اب بابا رازم اندیسہ کپتان جس کی ٹیم نو میچ چھارج ہے تو کیا اندو کی ٹیم کھلائی تھی بلکل بجا فرمایا آپ نے بہت شکریہ سعید آزاز صاحب اور جس انداز سے وہ گفتگو کر رہے تھے واضح کر رہے تھے کہ کیا پاکستان کرکٹ کے مسائل ہیں اور اس حلقے میں جس انداز سے مسلسل کھا جاتا ہے کہ لابی کلچر کافی عام ہے تو اس حوالے سے انہوں نے بات بھی کی جب اندیس صاحب جاتے جاتے آخری سوال آپ سے کرتا جاؤں گا کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے کرکٹ ورلڈ کپ جاری ایک جانے دوسری جانے پاکستان کرکٹ ٹیم مشکلات میں اب یہ خبر سامنے آنا یہ تمام مضبط نظیم نشانی ہے نہیں مضبط تو نہیں کہہ سکتے اس کو اس لیے کہ دیکھیں ابھی ورلڈ کپ تو وہاں پر جاری ہے اور ابھی تین میچ پاکستان کو کھیلنے ہیں اور جو یہ صورتحال اب یہ سامنے آئی ہے یہ ظاہر ہے یہ بھی کھلاڑیوں پر اثر انداز ہوگی تو مضبط بھی کہ اب ایسا ٹائم ہے یہ تمام کھلاڑیوں پر ہوگی کہ ایک دو کھلاڑیوں پر ہوگی نہیں میرا خیال ہے کہ پوری ٹیم پر ہوتی ہے جو سات کھلاڑیوں جو اس گروپ سے ظاہر سے باتیں جو ہوتے ہیں وہ تو مضبط اب جب جن کے نام لیے جا رہے ہیں گروپ کی بات کی جاری ہے تو وہ کھلاڑی جو اے اور بی کیٹیگری میں زیادہ تر انہیں ہی خطرہ ہے امام بی کیٹیگری میں عبداللہ جو ہے وہ بی کیٹیگری میں بابر آزم ایک کیٹیگری میں محمد رضوان ایک کیٹیگری میں شاہین ایک کیٹیگری میں جی 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 تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اگر آج انزمام صاحب چلے جاتے کمیٹی کے سامنے اور جا کے اور اپنا بیان ریکارڈ کرا دیتے تو یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جاتا ہے لیکن نہ جا کے نا انہوں نے کبھام پیدا دیکھیں انزمام کا نہ جانا یہ بزدلانہ انداز ان کا نہیں بزدلانہ بھی کہہ سکتے ہیں اور جو ہے نا دال میں کالا بھی کہہ سکتے ہیں وجہ اس کی دیکھیں یہ ہے کہ چیئرمن صاحب جو انہوں نے بہت زبدست مطلب فیصلہ کیا اور مطلب یہ کہ جب دیکھیں یہ اب پاکستانی ٹیم کی ہار ہو مطلب زکا شرف صاحب کے پاس ایک جانب ٹائم بھی گھم ہے اور دوسرا سے وہ فیصلے لے رہے ہیں وہ اپنے کم ٹائم میں انہوں نے کافی دلے رانہ فیصلے لیتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں بہت شکریہ جناب جمیل احمد صاحب ہارے ساتھ ہارے سٹوڈیزوں میں موجود تھے اور اس حوال سے گفتو کر رہے تھے سعید آزاز صاحب بھی موجود تھے انہوں نے جس انداز سے تمام تر معاملات پر گفتو ہو گی یہ کہا کہ اندرونی معاملات اب سامنے آ رہے ہیں اور جل جو دال میں کچھ کالا ہے وہ بھی واسع ہو جائے گا یہ تھا آج کے بورے میں عزت دیجئے کا اللہ حافظ